بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین پاکستانی میڈیا کے ہر چینل کے اوپر رات کو جو ٹاک شو ہوتے ہیں اس میں جھوٹوں کا مقابلہ ہوتا ہے میزبان کو بھی اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ میں نے جتنے بھی مہمان بلائے ہوئے ہیں سب ایک سے ایک بڑھ کر جھوٹ سناتا ہے اور سب سے بڑا جھوٹ سناتا ہے اور یہ عوام کو سچ بنا کر دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے دیکھو یہ ہمارے لیڈر ہیں ہمارے یعنی کے حکمران ہیں تو جو عوام ہیں ان کے فالور ہیں تو جس کا بھی لیڈر سب سے بڑا جھوٹ بولتا ہے جتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کو ہم ست سمجھ کے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں کہ جار دیکھو ہمارے حکمران نے ہمارے لیڈر نے ہمارے پارٹی کارکون نے کتنی اچھی بات کیا ہے تین چار دن سے بھی پاکستان کی میڈیا میں ایک بہت بڑا جھوٹ چل رہا ہے یہ جو پیپر ہے نا جو پندورا پیپر اس کا ایک جھوٹ چل رہا ہے اس سے ریلیٹڈ میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک فیاض الحسن چوہان کا ایک ویڈیو کلپ سناتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی حکومت کا اہم وزیر ہے اس کی سوچ اس کی ذہانت کا آپ لوگ خود اندازہ کرو پھر آپ لوگوں کے لیے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں ہوگا کہ ایک وزیر کی یہ سوچ ہے اور ان کے ایک عام کارکون کی کیا سوچ ہوگی ان کے فالوور کا ذہن اور سوچ کی اوپر آپ اندازہ کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا سب سے پہلے آپ یعنی کہ فیاض الحسن چوہان کا وہ ویڈیو کلپ تھے اور پھر تفصیل سے آگے بات کرتے ہیں عارف الوی صاحب نے اپنے ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے وزلہ سنجی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ پاکستان کو مدینہ جیسی ریاست بنانا ہمارا ویژن ہے اب آپ مجھے یہ بتائیے حضور حضور ریاست مدینہ میں سوچ کا کاروبار ہوتا تھا شراب پر پابندی کا بل نہیں پیش کیا گیا اس نیو ریاست مدینہ میں یہ کس کا خضور ہے حضور خدا کے بندوں ایک مسلمان معاشر کے اندر کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی گروہ اس بات کا اعلان کر دیتا ہے کہ ہم ریاست مدینہ کے مطابق یا وہ ریاست بنائیں گے چاہے ٹکے آنے کہ اندر وصف نہ ہو تو بھئی کہنے میں کیا حرج ہے اس کہنے کو تو کہنے کو تو ناظرین پندورا پیپر کی اوپر بات کرنے سے پہلے یہ فیاض الحسن چوہان کے جو ویڈیو کلپ ہے اس کی اوپر بات کرنا بہت ضروری آئے کہ یہ پی ٹی آئی کا وفاقی وزیر ہے جب اس سے نور العارفین نے یہ کہا ہے کہ آپ کی بھئی ریاست مدینہ کہاں آئے کیا راست مدینہ میں یعنی کہ سود کا کاروبار جائز ہے شراب جائز ہے تو آخر میں فیاض الحسن چوہان صاحب کیا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی خدا دے بندے اگر کوئی پارٹی کا لیڈر جا کوئی پارٹی چاہے کچھ بھی نہیں کر سکتی اگر وہ ریاست مدینہ کا نام لیتی ہے تو اس میں برائی کیا آئے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے صرف کس سے نام لینے سے نام لینے سے بھی جو وفاقی وزرہ ہیں وہ دفاع کر رہے ہیں اس ہمارے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب کا کہ اس نے نام تو لی آئے یعنی کہ پاکستان کا کوئی بھی آدمی اگر اٹھ کے یہ کہہ دے کہ میں پاکستان کو جورب بنا دوں گا تو وہ پاکستان کا وزیراعظم بن سکتا ہے چاہے وہ کچھ بھی نہ کرے لیکن وہ بن سکتا ہے فیاض الحسن چوہان کہ یہ جو اس نے بیان دیا ہے یا جو پی ٹی آئی کے کارکن سوچ رکھتے ہیں ان کی سوچ کے مطابق پاکستان کا کوئی بھی آدمی وزیراعظم بن سکتا ہے اس کے لیے عمران خان صاحب کا ہونا ضروری نہیں آئے ناظرین بات جو میں کر رہا تھا پندورا پیپر کی پندورا پیپر سچ ہے یہ جھوٹ نہیں آئے پنامہ لیگ سچ تھا یہ جھوٹ نہیں تھا لیکن میں نے جھوٹ کیوں کہا ہے کہ اس کی اوپر جو اعتصاب ہوتا ہے اس کی اوپر جو کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں ان کی اوپر جو تہکاکاتی ٹیم بنائی جاتی ہے جو سب کو دیکھتی آئے کہ بھئی یہ لوگ ملوث ہیں یا نہیں آئے یا ان کے خلاف کیا کاروائی کرنی چاہیے کیا کچھ کرنا چاہیے یہ پورا جھوٹ ہے پورا فریب ہے یہ آج سے تین چار دن سے پاکستان کی میڈیا میں عمام کو دکھایا جا رہا ہے ناظرین عمران خان صاحب کے چار پانچ اہم جو اس کے ساتھی ہیں جو پی ٹی آئی کے اہم وزراء ہیں ان کے نام اس پندورا پیپر میں آ گئے ہیں اس کی اوپر عمران خان صاحب نے نوٹس لے لیا ایک سل بنا لیا تو پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ہیں ان کے پاؤں زمین کیوں پر نہیں لگ رہے کیوں کہ ان کو اللہ کی ذات نے اکل سے فارغ رکھا ہوا ہے دماغ سے فارغ رکھا ہوا ہے ان کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے کہ عمران خان صاحب نے نوٹس لے لیا ہم دوسرے پارٹیوں کے سپورٹر کی طرح نہیں ہے کہ ہم اپنے آدمیوں کا دفاع کریں گے عمران خان صاحب ان کو پکڑے گا جیل میں ڈالے گا اور اکل کے اندھو جب پنامہ لیکس آئی تھی تو اس ٹیم جو شریف خان دان کے آدمی تھے یا اس ٹیم جو بیروکریٹس تھے یا جتنے آدمی تھے ان میں کتنے آدمی جیل میں آئیں کتنے آدمیوں سے پیسہ واپس لیا گیا ہے کتنے آدمی بچارے جیل میں رہ رہے کے مر گئے ہیں اور ابھی وہ قبروں میں آئیں کتنے آدمیوں سے پیسہ عمران خان کی حکومت نے واپس لے لیا اور آج وہ روٹ کی اوپر بھیک مانگ رہے ہیں کوئی ایک تو سامنے لے کے آؤ عمران خان صاحب نے اپنا جو اس کا سخت حریف ہے نواز شریف ہو گیا زرداری ہو گیا جس کو نام استعمال کر کے عمران خان صاحب نے بائیس سال پاکستانی قوم کو دوکھے میں رکھا ان کے خلاف عمران خان صاحب نے کچھ نہیں کیا تو کیا اپنے جو اس کے وزیر ہیں ان کی خلاف کاروائی کریں گے کیا مونس علائی کی خلاف عمران خان صاحب تحقیقات کرائیں گے جس کے باپ کو عمران خان صاحب کہتا تھا کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے اگر اس کو میں نے اپنی جماعت میں لیا تو میرے سے بڑا کوئی منافق نہیں آیا اور اس کو وفاقی وزیر بنا دیا اور منصور علی خان کے پرگرام میں کہا ہے کہ چھوڑو منصور آگے جاؤ چودری برادران کی اوپر میں جواب نہیں دیتا ہوں کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے خسرو بختاور کون ہے چینی سکنڈل میں اس کا نام تھا اس کے خلاف کیا کاروائی ہوئی علیم خان کے خلاف عمران خان صاحب کاروائی کریں گے جو ایٹی ایم آئے عمران خان صاحب کی جو پنجاب کی جتنی بھی یعنی کہ کابین ہے پنجاب کے جتنے بھی ایم پی ہیں یا پنجاب حکومت ہم کر لیں تو وہ پورے علیم خان کے ہیں کیا ان کے خلاف عمران خان صاحب کاروائی کریں گے یا خسرو بختاور کے خلاف کریں گے یا شوقت ترین جس کے انڈر میں ایف آئی اے آئے جس کے انڈر میں ایف بی آرہے وہ تحقیقات کرے گا کہ بھئی ہاں کرو میرے خلاف تحقیقات کرو کس کے گا فیصل وارڈا کے خلاف عمران خان صاحب تحقیقات کریں گے جو عمران خان صاحب کی تیسری بڑی ایٹی ایم مشین ہے جس کو اس کی ایک دوشنلٹی کو بچانے کے لیے عمران خان صاحب نے اپنے نظریے کے اوپر جھوٹن لے لیا کہ وہ کہتا تھا کہ ڈول نیشنلٹی والے پاکستان میں الیکشن جب وزیر جب کوئی اہم عدد نہیں رکھ سکتے لیکن اس کو ایک کو بچانے کے لیے عمران خان صاحب کا وہ بھی ویڈیو کلپ موجود آئے کہ یار یہ ہمارے اور سیز ہیں یہ پاکستان کا سرمایہ ہیں کیا پرابل میں لوگوں کو یہ پاکستان میں الیکشن لڑیں یا ان کو اہم عدد دیا جائے اس کی خلاف عمران خان صاحب کاروائی کریں گے کیا ظلفی بخاری کے خلاف کچھ ہوا جنگیر ترین کی خلاف کچھ ہوا کیا ان کو ان سے استیفہ لے لینا کیا یہ کافی ہے کسی چوڑ ڈاکو لٹیرے کو صرف پارٹی سے نکال دینا جا کچھ دنوں کے لیے الگ کر دینا فردوس عاشق ایوان کی مثال آپ لوگوں کے سامنے آئے تو آپ کیا امید رکھ کے بیٹھی ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب تحقیقات صاف شفاف تحقیقات کرائیں گے اور اپنے پاؤں پہ خود کلہاری ماریں گے اور امام جو ہے وہ خوش ہو رہی ہے اور جو میڈیا والے ہیں جو صحافی ہیں میں ان سے حیران ہوں کہ ان لوگوں نے مرنا نہیں ہے انہوں نے روزی قیامت اللہ کو کیا جواب دینا ہے کہ ہر صحافی کو ہر ہوسٹ جو ہے جو بھی میزبان ہے جب وہ تاک شو شروع کرتا ہے تو اس کو 110% یقین ہوتا ہے کہ آج میرے تاک شو میں ایک گھنٹہ جھوٹوں کا مقابلہ ہونا ہے کہ کون بڑا جھوٹ بولتا ہے اور امام کو وہ سکت بنا کے ثابت کر رہے ہوتے ہیں تو ناظرین یہ تو پاکستان کی جو میڈیا ہے اتنے اہم ایشو پاکستان میں ہیں علامہ ساد نزوی صاحب کی اوپر کسی کی جرت نہیں ہے میڈیا ٹاک شو میں کہ اس کی اوپر پروگرام کر لیں لیکن جھوٹوں کی اوپر پروگرام کرنا کہ جو پاکستان سے بائیس سال سے جھوٹ دوخہ فریب کر کے وہ پاکستان کی وزیراعظم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور امام کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور امام امید لگا کے بیٹھی ہوئے ہیں کہ یہ پاکستان میں چینج لے کے آئیں گے بھائی جب فیاض الحسن چوہان یہ کہہ رہا ہے کہ صرف نام لینے سے بھائی کیا برائی آئے چاہے وہ کچھ بھی نہ کر سکے ریاست مدینہ کے لیے تو بھائی وہ کرپٹ لوگوں کو پکڑنے کے لیے چاہے کچھ بھی نہ کر سکے تو نام لینا کوئی بری بات ہے بھائی پی ٹی آئی والے سن رہے ہو اگر پاکستان میں کرپشن ختم عمران خان صاحب نہیں کر سکتا ہے تو وہ نام تو لیتا ہے نا آپ کو میرے خیال ہے آپ کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارا لیڈر نام تو لیتا ہے نا بھائی تو بھائی گلی چورائے میں کسی بھی آدمی کو کچھ دن پہلے سلامباد میں ایک آدمی بجلی ایک پول پہ چڑ گیا تھا اور وہ کہتا ہے کہ مجھے پاکستان کا وزیراعظم بنو میں پاکستان کا کرزہ اتار دوں تو جا رہا ہے اس کا بھی تجربہ کر لو ہو سکتا ہے وہ پاکستان کا کرزہ اتار دے اگر نہیں اتارے گا تو عمران خان صاحب کی بھی فالوار تو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں نا کہ نام صرف نام لینی کی وجہ سے یہ تو پاکستان پی ٹی آئی کے اہم وزیروں کا حال ہے تو ان کے جو عام فالوار ہیں ان کی ذہن آپ لوگ سوچو ان کا دماغ کتنا ہے وہ کتنے سمجھ دار ہیں اور نام کیا دیا گیا ہے کہ پاکستان کا سب سے اماندار لیڈر پاکستان کا سب سے ہمدرد لیڈر اور اس کے جو سپورٹر ہیں پاکستان کے سب سے پڑے لکھے سپورٹر پاکستان کی باشعور عوام پاکستان کی الیٹ یعنی کہ پڑے لکھے امیر دن لوگ پورے پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں اور ان کا خلاصہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے یہ ہے پاکستان کی میڈیا کا کردار یہ ہے پاکستان کے ہماری جو میڈیا ہے نا یہ عوام کو شام کو ہم کو دکھاتے ہیں جس کی اوپر ہم لڑ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس اتنے بہترین اتنے بہترین سچے مخلص اپشن ہیں ہمارے پاس لیڈروں کے کہ جو حقیقی مینوں میں عوام سے دھوکہ نہیں کر رہے ہیں حقیقی مینوں میں پاکستان کے حالات بدلنا چاہتے ہیں پاکستان میں نظام مصطفیٰ لانا چاہتے ہیں جن میں کی اوپر نہ کوئی کرپشن کا الزام ہے نہ ان کے اوپر کوئی بدن تھیا ہے نہ ان کے اوپر کوئی فاشا ڈیلی جو سکنڈل ہو رہے ہیں کسی وزیر کے کسی لڑکی کے ساتھ کسی جد کے کسی لڑکی کے ساتھ یعنی کہ بیرکرٹ کے ان میں الحمدللہ کوئی چیز بھی نہیں ہے نہ ان کے بارل ملک میں اساسیاں یہ ڈر بھی نہیں ہے کہ کسی پنامہ لیگز میں جا بندورا پاک میں اس کا نام آ جائے گا نہ ان کے باہر کے دورے ہیں لیکن پھر بھی ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو ڈیلی جوٹ بول کے ہم کو بے وقوف بناتے ہیں اور ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں رب پر بردگار تھے جہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ